بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ایک بہت اچھا ڈسین کر پائیں گے آیا کہ آپ کو نارک جیون گارلک میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے آج کی ویڈیو میں ہم دوہزار تئیس دوہزار چوبیس دوہزار پچیس یہ دوہزار چھبیس تک ہم دیکھیں گے کہ یہ نارک جیون گارلک کس طرح بہیو کرے گا اس کی مارکٹ ٹریڈنگ میں کیسی رہے گی فارمر کے لیے کتنی پروفٹیبر رہے گی دوہزار چھبیس تک ہم آپ کو بہت اتھنٹک اور مستند انشاءاللہ تجزیہ کر کے دیں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ بینل اقوامی سطح پہ جو گارلک ہے اس کی پرڈیکشن کتنی ہے تو یہ تقریباً تھرٹی پوائنٹ فائیو ملین میٹرک ٹارمز اس کی پرڈیکشن ہوتی ہے ایئرلی بیسز پہ یا ایگری کلچر یا فارمنگ ہوتی ہے تو جو اس اس کا سورس ہے www.tridge.com یہ بہت اتھنٹک ویب سائٹ اور بہت اتھنٹک پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم نے یہ انفرمیشن ایکسٹریکٹ کیا آپ اس کو خود بھی وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کے انٹرنیشنل والیوم کی بات کریں تو یہ تقریباً چار ارب ڈالر کی اس کی انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس وقت اب ہم نارک جیون گارلک پروفیٹ بیلٹی انیلیسز کر لیتے ہیں دوہزار چھبیس تک کا تاں گے ہمیں یہ پتا چل سکے کہ اس کی پ ملاجات کیا ہیں اور اس کے اوپر پروفٹ کیسا رہے گا تو یہ ایک فیزیبیلٹی سٹڈی طرز کا ایک پروفٹ انیلیسز ہے اس کو آپ اپنے پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیکن پلیز جب بھی آپ اس ورکنگ کو یا اس میتھرڈ کو یوز کریں تو آپ نے لیٹیسٹ مارکٹنگ ٹرنڈز جو ہیں وہ دیکھنے ہیں آپ اس میں گلوبل گروت گروز کے ساتھ کانٹیک بھی کر کے ہماری کنسلٹینسی پروپر لے سکتے ہیں کیونکہ یہ جو انفرمیشن ہے یہ آج ہم نے ب امیسٹیگیٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک ڈریکشن سیٹ کی ہے کہ دوہزار چھبیس تک جو نارک جیبن گارلک ہے اس کی پرائیسز کیسے آپ سینڈ ڈاؤنس ہوں گے گرو کرے گی ڈکریز ہوگی ڈکریز ہوگی تو کس لیول پہ جائے گی تو یہ جو ہم نے ازمشنز اور لیمیٹیشن ہے اس موڈل کو یوز کرنے کے لیے تو پلیز آپ نے وہ لیمیٹیشنز اور ازمشنز ضرور فالو کرنی ہے آپ اس کے ریزلٹس جو ہیں اس انیلیسز کے وہ جب آپ اپلائے کرتے ہیں اور اس کی بیس پہ کوئی انویسٹمنٹس کرتے ہیں اس کی بیس پہ آپ نے اپنی انفرمیشن جو لیٹسٹ مارکیٹ ٹرینڈس ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے یوز کرنی ہے اور یہ ایک پرڈکشن ہوتی ہے فیوچر کے بارے میں کہ فیوچر کے بارے میں ایک خاص پروڈکٹ یا خاص کموڈٹی کیسے بیہیو کرے گی تو یہ میجر ڈمانڈ اور سپلائی کے رول کے اوپر ہی جو ٹرینڈ ہے پرائیس کا وہ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے پلیز جب بھی اس کو یوز کرنا اس موڈل کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے لیٹسٹ مارکیٹ انفرمیشن کو یوز کرتے ہوئے کرنے اور یہ ایک اندازہ ہے یہ ہمارا اندازہ ہے آپ اپنا اندازہ لگا کے انویسٹمنٹ کیجئے تاہاں کہ آپ بہتر سوچ سکیں لیکن ہم آپ کو ایک روڈ میپ اور ڈریکشن دیں گے کہ یہ کیسے آگے مووون ہوگی بات جو دعویٰ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو اس کی پار ایکڑ پیداوار ہے وہ تقریباً بار ہزار کلو ہے یعنی کہ ٹوائلو تھوزنڈ کلو گرام تو ہم نے یہ ڈسیئن لیا کہ ہم یہ سپوز کرتے ہیں لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ٹین تھوزنڈ پلاس اس کی پرڈیکشن ہوتی ہے کیونکہ اس کا جو ایک بلب ہے اس کا جو سائز ہے وہ تقریباً دو سو سے دو سو بیس گرام تک ہے اگر جو عام لیسن ہے اس کا اگر آپ دیکھیں گے تو وہ چالیس پچاس میکسیمم ساٹھ گرام تک ہوتا ہے اس کا وزن لیکن یہ اس کے وزن سے تقریباً ڈائی سے تین گنا زی وزنی ہے تو اس میں ماننے میں یہ بات فیکٹ ہے لوجیکل بھی ہے اور جو کاشت کر رہی ہے اس کی وہ بھی کی جا رہی ہے آپ لائیو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے محتاط اندازے کے مطابق یہ ڈسائیڈ کیا کہ جو ایک اکڑ کی پرڈیکشن ہے یا پیدا بار ہے وہ آٹھ ہزار کلو گرام ہے تو یہ ہم نے تین طرح کے جو سیزن ہیں وہ لیے ہیں اگر مئی میں اس کی ہارویسٹنگ ہو رہی ہے تو اس وقت اس کا کیا ریٹ یا کیا پروفٹ ہوگا اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ سپٹمبر تک اگر ہم جا کے اس کو خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو پھر ہمیں کتنا پروفٹ یا لاؤس ہو سکتا ہے کیونکہ سپٹمبر تک یہ ڈرائے کنڈیشن میں چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہ ڈسین لیا کہ جو نیکسٹ ڈیئر مارچ یعنی یہ زیادہ ڈرائے ہو چکا ہوتا ہے اس وقت اور اس وقت اس کی کیا پرائیس ہوگی تو یہ ہم نے یعنی کہ ایک سال کے تین ڈیفرنٹ سیزنز یا ڈیوریشنز کو لیتے ہوئے جو مارکیٹ کا اس وقت ٹرینڈ آیا جب پاسٹ ٹرینڈ آیا اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ریٹس کاؤس ٹیچ اڈ ایوریثن کا انیلیسز کیا ہے اور ہم اب اس کو آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کی جو آٹھ ہزار کلوگرام پیداوار ہے اس کا اگر اس وقت مارکیٹ میں ریٹ دیکھا جائے تو وہ تقریباً اٹھائی سو پر کےجی ہے اب یہ جو اٹھائی سو آپ کو ریٹ نظر آ رہا ہے اس وقت کا مئی کے اندر اگر آپ یہی سپٹمبر میں جائیں گے تو یہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ تک ففٹی سے سیونٹی پرسنٹ تک ریٹ انکریز ہو سکتا ہے اور اس کی بیس پہ جو پرائیس ہے اس کی وہ تقریباً چار ہزار سات سو ساٹھ روپے پر کلوگرام ہے پھر اگر آپ نیکسٹ یئر مارچ میں جا کے اس کو لیتے ہیں تو اس کی پرائیس فردر جو بڑھ کے تقریباً سات ہزار پر کلوگرام ہو سکتی ہے اب دیکھیں اگر آپ نے خریدنا ہے تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے چار ہزار سات سو ساٹھ وال پورشن یہ بیٹر ہے کیونکہ اس وقت اس کی جو ڈرائی کنٹنٹ ہے وہ تقریباً ففٹی پرسنٹ ریڈیوس ہو کے فورت ہزار کلوگرام رہ گیا ہے یہ فریش گارڈک ہے اس میں موشر بھی ہے اور اس کا ویٹ بھی ہیوی ہے لیکن یہاں پہ یہ آ کے ڈرائی ہو گیا ہے اور مارچ میں آ کے یہ مزید ڈرائی ہو گیا ہے تو اس چیز کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے جب بھی آپ دیکھیں گے کہ پرائیس بڑھ رہی ہے تو اس کی دوسری طرف جو ہے اس کی جو ڈرائی نیس ہے وہ بھی ب� بڑھ رہی ہے تو جب وہ ڈرائی ہوتا ہے تو پھر وہ زیادہ کونٹیٹی میں آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے تو اس لیے پرائیس بڑھ رہی ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم سیلز ریوینیو کی بات کرتے ہیں اب آپ دیکھیں گے پرائیس کس طرح بہیو کر رہی ہے پرائیس جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے یہ کیوں کم ہوتی جا رہی ہے اس کی پرائیس اگر دوہزار چھبیس میں دیکھیں گے جا کے تو دوہزار چھبیس میں جو مئی میں یعنی کہ فریش گارلک کی پرائیس ہوگی وہ تقریباً دوہزار روپے ہوگی پر کلوگرام اور سپٹمبر میں یہ تقریباً تین ہزار کلوگرام ہوگی اور مارچ میں تقریباً چار ہزار پانچ سو روپے پر کلوگرام ہوگی یہ پرائیس اس طرح بہیو کیوں کر رہی ہے یہ ہم نے ایک اپنا فارمولا لگا ہر سال تقریباً دس سے بیس پرسنٹ پرائیس کی کم ہوتی جائے گی وہ کم اس لیے ہوتی جائے گی کہ یہ عام ہوتا جائے گا تو ہمیشہ جو نیو انونشن ہوتی ہے وہ چاہے فصلوں میں ہو وہ انڈسٹری میں ہو وہ موبائل انڈسٹری میں ہو وہ الیکٹرونیکس میں ہو تو جو نیو ڈاپٹرز ہوتے ہیں وہ اس انونشن کا اور اس جدت کا بینیفٹ اٹھاتے ہیں تو اس وقت اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پر ایکڑ جو سیل ہے وہ تقریباً ٹونٹی ٹو پائنٹ فور ملین روپیز ہے ایک ایکڑ کی سیل ٹھیک ہے اگر آپ اس کی ایک پرائیس دیکھتے ہیں کہ نارمل ایریا میں جا کے تو وہ بھی شاید اس سے کم ہے ایک ایک ایکڑ کی لیکن وہ جو فصل دے رہا ہے وہ اپنی پرائیس کے برابر دے رہا ہے اتنا ہیوی ریٹرن جو ہے وہ کسی بزنس میں نہیں ہو سکتا جتنا اس وقت اس میں ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ جتنے بھی نیو ڈاپٹر ہیں ان کے لیے یہ وقت انتہائی اہم ہے اور ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا جی جو سائمسنگ ہے وہ ہمیشہ مارکٹ سے ملائی کھانے کا دیا وہ ملائی کیوں کھاتا ہے وہ اس لیے کھاتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی سمارٹ یا الیکٹرونیکس ایکوپمنٹس ہے ہوم اپلائنسز ہے ان میں وہ بہت جدید قسم کے فیچرز انٹرڈیوز کرواتا ہے اور وہ فیچرز ہمارے معاشرے کے کسی نہ کسی پرابلم کو سالو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ بہت اگل ہو کے لوگ اس کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں اور مارکٹ میں سیمسنگ جو ہے اس پرادک اس کی جو کاسٹ ہے اس سے بے تہاشا کو چار پانچ گناہ زیادہ جو ہے وہ آپ سے پرائیس اور پروفٹ لے رہا ہوتا ہے جو کہ اصلی پروفٹ سے بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن جیسے ہی آپ دیکھیں گ دیکھا دیکھی میں وہ بھی پروڈکٹ اپنی لانچ کر دیتی ہے وہ بھی آ جاتی ہیں تو پھر جو سیمسنگ ہے وہ اس وقت اس پروڈکٹ کو چھوڑ کے کیونکہ اس میں پروفٹ کم ہو جاتا تو وہ ایک نئی پروڈکٹ لانچ کر دیتا ہے جس کے اوپر ان کی ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ ٹیم جو ہے وہ ریسرچ کر رہی ہوتی ہے تو فصلوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل لیول پہ فصلوں کی مارکیٹ میں تو فصلوں کی مارکیٹ میں ہمار چائنہ بہت ریسرچ کرتا ہے گارلک کی مارکیٹ میں بھی چائنہ لیڈر کی حصیت رکھتا ہے اور یہ جتنی بھی ملائی ہے اس وقت وہ چائنہ کھا رہا ہے تو ہم نے اپنا پورشن انٹرنیشنل لیول پہ بھی لینا ہے اور لوکل لیول پہ بھی ہم نے اپنی ضرورت کو پوری کرنا ہے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نارک جیوان جو ہے یہ کوئی ہائیبریڈ بیج ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ پاکستان کی اپنی بریڈ ہے اس میں کسی طرح کا کوئی بھی ہائیبری ایلیمنٹ انوالو نہیں ہے آپ اس سے بیچ بنا کے پھر فصل لے سکتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ثابت ہو سکتے ہیں تو جناب اس کی جو ریوینیو دیکھتے ہیں تو ریوینیو دوہزار تئیس کے اندر جو ہے وہ ٹوانٹی ٹو پائنٹ فور ملین ہے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں سیڈ کتنا چاہیے پار اکڑ تو پار اکڑ جو سیڈ ہے وہ تیہ میں لیتے ہیں تو تقریباً آپ کو سترہ سو کیجی لینا چاہیے ایک اکڑ کے لیے اگر آپ اس کو سپٹمبر میں لیتے ہیں تو پھر آپ کو تقریباً سات سو کیجی لینا چاہیے اور مارچ میں جا کے آپ لیں گے تو پھر بھی آپ کو سات سو کیجی ہی لینا پڑے گا تو یہ ہماری سیڈ ریکوارمنٹ اپ پار اکڑ یہ دوہزار تئیس چوبیس پچیس چھبیس میں بھی ایز ایٹیز ہی رہے گی اور اس کی جو سیڈ پرائس ہے وہ بلکل وہی پرائس ہوگی جو ہم نے اوپر منشن کی ہوئی ہے ایڈ دا ٹائم آف سیل یہی ایڈ دا ٹائم آ روپے تو بھی آپ کو اتنی ہی پرائس دینی پڑے گی اور اگر آپ اس کو ٹریڈ کے طور پر لیتے ہیں تو بھی آپ کو اتنی ہی پرائس دینی پڑے گی اب آپ اس میں سیڈ کی کاؤسٹ دیکھیں کہ کہاں پہ سب سے کم سیڈ ہے یہاں پہ سنتالیس لاکھ ساٹھ ہزار پر پڑ رہا ہے اگر آپ مئی میں سیڈ خریدتے ہیں یا بیج لیتے ہیں اگر آپ سپٹمبر میں لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ تیتیس لاکھ بتیس ہزار میں پڑ رہا ہے اگر آپ مارچ میں جا کے ل رہتے ہیں یعنی نیکس ٹیئر مارچ میں تو پھر آپ کو تقریباً یہ پچاس لاکھ میں پڑ رہا ہے تو ہمارے لیے سیڈ لینے کا جو سب سے بہترین ٹائم ہے وہ سبٹمبر ہے ہمیں سبٹمبر میں لینا چاہیے ہمیں مئی میں کیوں نہیں لینا چاہیے مئی میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں وہ بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سیڈ لے فارمنگ کرنا چاہتے ہیں گارلک کی نہیں وہ فور دا ٹریڈ پرپس لے رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ گارلک لے کے رکھتے ہیں اور آف سیزن ہو کے اس کو بیچ دیتے ہیں کیونکہ اس کی جو سٹورج لائف ہے وہ بہت اچھی ہے آپ کو کوئی بھی خاص قسم کا پرکاشنز یا کوئی کاؤسٹ وغیرہ نہیں پڑتی تو اس لیے اس کی نہ تو کوئی خاص سٹورج کاؤسٹ ہے نہ ہی آپ کو کوئی خاص لائٹنگ ریکوائرمنٹس ہے جسٹ جو نارمل روم ٹمپریچر ہے اس کے اوپر یہ بالکل ہیلڈی اور فریش رہتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کہ ہم سپٹمبر میں لیں کیونکہ ریزنیبل ہوتی ہے کے بعد ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کی اپنی زمین نہیں ہے تو آپ زمین ٹھیکے پہ بھی لے کے اس پہ کام کر سکتے ہیں تو یہ تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار پہ ہم نے جو ایسٹیمیٹ کیا ہے یہ ٹھیکہ آپ کو دوہزار تئیس میں پڑے گا یہی ٹھیکہ جو ہے وہ بڑھ کے دوہزار چوبیس میں یہی ٹھیکہ بڑھ کے تقریباً دو لاکھ سولہ ہزار ہو سکتا ہے تو اس کے بعد لینڈ پرپریشن یعنی کہ آپ نے جو حال چلانا ہے اور اس کے جو بیڈ بنانے ہیں اس کی جو ہم نے کاؤسٹ نکالی ہے اور دوہزار چوبیس کے اندر یہ ٹونٹی پرسنٹ انکریز آتا جائے گا اس کاؤسٹ میں اور اس حساب سے یہ انکریز ہوتی جائے گی اس کے بعد لیبر یا سیڑنگ گوڈی بغیرہ کی بات کریں تو اس میں تقریباً آپ کو ایک اکڑ کے اوپر دو لاکھ تک کاؤسٹ پڑ سکتی ہے دوہزار تئیس کے اندر اور یہ کاؤسٹ بھی جی ہے یہ تقریباً آپ کو ٹونٹی پرسنٹ ہر سال بڑھتی ہوئی نظر آئے گی یا دو لاکھ چالیس ہزار ہو جائے گی دوہزار چوبیس میں دو لاکھ اٹھاسی ہزار دوہزار پچیس میں تین لاکھ چھالی ہزار دوہزار چھبیس میں تو اگر ہم وارٹرنگ کی بات کریں جو آپ نے پانی لگانا ہے اس کو تو وہ تقریباً آپ کو ایک لاکھ کا پڑے گا دوہزار تئیس میں پھر اس کے علاوہ جناب اس کی جو نیوٹریشنز ہیں جو خاد وغیرہ ہے وہ تقریباً آپ کو ایک لاکھ میں پڑ سکتی ہے انکلورنگ آل پھر اس کے بعد اگر کوئی خرچہ رہ گیا ہے تو احتیاطاً ہم نے ڈالا ہے لیکن ہم نے چھوڑا نہیں ہے کسی بھی چیز کو وہ بھی ہم نے ادر ایکسپینسز کے طور پہ ہم نے ڈال دیا ہے کہ اگر آپ اپنا بھی خرچہ نکالتے ہیں کوئی چھانے جانے کا کوئی گاڑی آپ نے رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی جنہیں کورا پوج ہے وہ تقریباً آپ کو ایک لاکھ پڑ سکتا ہے ایک اکڑ کا تو ایک اکڑ کے اوپر لسن پیدا کرنے کی جو کاؤسٹ ہے وہ دوہزار تئیس میں تقریباً چمون لاکھ پینتیس ہزار ہے اگر آپ سیڈ خریدتے ہیں مئی کے مہینے میں اگر آپ سیڈ خریدتے ہیں سپٹمبر میں تو یہ کاؤسٹ کم ہو کے چالیس لاکھ ہو سکتی ہے یعنی دس لاکھ روپے آپ سیف کر سکتے ہیں اگر آپ صحیح طرح سے یہ پلاننگ کریں کہ آپ نے سیڈ کی سیزن میں لینا جا کے اگر آپ مارچ میں سیڈ لیں گے تو وہ سب سے آپٹیمل یعنی سب سے اچھی پرائیس آپ کو ملے گی کیونکہ اس پرائیس میں آپ کو لسن زیادہ ملے گا پھر اس کے بعد اگر ہم مارچ میں لیتے ہیں تو تقریباً چھپن لاکھ تہتر زار تو یہ ان تینوں میں جو کمپیریزن کریں گے آپ کسی بھی سال میں جا کے تو جو سپٹمبر میں لینا ہے آپ نے بیچ وہ آپ کو سستہ پڑے گا اس میں آپ کو پروفٹ زیادہ ہونے کے چانسز ہیں اگر آپ پروفٹ دیکھیں گے تو تقریباً سیونٹین ملین پروفٹ اور آپ کو دوہزار تئیس میں اور ففٹین ملین پروفٹ اور آپ کو دوہزار چوبیس میں تقریباً تھرٹین پوائنٹ تھری ملین پروفٹ اور آپ کو دوہزار پچیس میں اور الیون ملین پروفٹ اور آپ کو دوہزار چوبیس میں اس انیلیسس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دوہزار چوبیس تک اس بزنس میں جو آپ کو پروفٹ مل سکتا ہے وہ شاید آپ کو کوئی انڈسٹری بھی اتنا پروفٹ نہ بنا کے دے کوئی فیکٹری بھی اتنا پروفٹ نہ بنا کے دے جتنی تیزی سے پروفٹ اس میں بنے گا اور یہ بہت بہت اچھی نیوز ہے کہ آپ لوگ دوہزار چوبیس تک اس بزنس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس فارمنگ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس کی ٹریڈنگ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں پھر بھی اللہ آپ کو اس میں رزق دے گا تو جناب یہ جب بھی آپ نے یہ والا ہمارا نیلیسس موڈل یوز کرنا ہے میری لاسٹ ریکویسٹ ہے آپ سے یا آپ ہم سے کنسلٹنسی لے لیجئے یا آپ خود جو لیٹسٹ مارکٹ ٹرینڈ ہے ان کو یوز کرتے ہوئے کیجئے کیونکہ یہ ہم نے آپ کو ایک موڈل ورکنگ کر کے دکھائی ہے جو لیٹسٹ مارکٹ کے ٹرینڈس پرائز کانسٹ جو ایچ ایوری ایکسپینسز ہے اس کو لے کے کی ہے تو یہ آج کے حساب سے ہم نے اپنی ایک بیسٹ کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک 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 انیلیسس کر کے دیا جا سکے اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں پر ایکڑ پر کنال اگر آپ ایکڑ نہیں لگاتے تو پھر آپ کو سیڈ کتنا چاہیے تقریباً ایک کنال میں ہمیں جو سیڈ چاہیے ہوتا ہے وہ دو سو سے دو سو بیس کلو چاہیے ہوتا ہے اگر یہی ڈرائے ہو خوشک ہو تو پھر ہمارا کام اسی کلو سے بھی بہت اچھا چل سکتا ہے اس کے بعد جناب اگر چار کنال کی یعنی ایک وگے کی بات کی آٹھ سو سے لے کے آٹھ سو پچاس کلو چاہیے اور اگر آپ ڈرائے لیتے ہیں تو تقریباً تین سو بیس کلو چاہیے یعنی کہ سپٹمبر یا مارچ میں لیتے ہیں تو پھر آپ کو ڈرائے ہی ملے گا اگر آپ آٹھ کنال یعنی کہ ایک ایکڑ میں بیج لگانا ہے تو سولہ سو سے لے کے سترہ سو کیجی تک آپ کو بیج جائیے اگر آپ پیش لیتے ہیں یعنی میں میں اور اگر آپ کو یہی ڈرائے میں لینا پڑتا ہے تو ڈرائے میں آپ کو تقریباً چھے سو پچاس کلو چاہیے ایک ایکڑ کے لیے اور یہ بہت اچھا ڈسین ہوگا کہ اگر آپ میڈ سیزن لیں میڈ سیزن کون سا منتھ ہم نے آپ کو بتایا یعنی کہ سپٹمبر میں لیں تاں کہ اس وقت اس کی جو ٹرینڈنگ ہائپ ہے وہ بھی تھوڑی سی مینٹین ہو جاتی ہے ہمارا ایک بیج ریکوائرمنٹ انیلیسز ہے اس کو آپ ڈسائیڈ کر سکتے ہیں آپ نے اگر ایک کنال سے کم بھی لگانا ہے تو پھر آپ بیس مرلے ہوتے ہیں ایک کنال میں تو آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیجئے گا مرلوں کو بھی ڈیوائیڈ کر لیجئے گا تو آپ کو جتنے مرلے بھی لگانے ہیں اتنے مرلوں کا بیج آپ کا نکل آئے گا ادروائز آپ دیئے کہ ویٹس ایپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کر کے کمپلیٹ کنسلٹنسی لے سکتے ہیں جو ہیلتھ بینیفیٹ ہیں وہ اتنے اٹریکٹیو ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ بہت پسند کیا جاتا اور اس میں میڈیسنل بینیفیٹ بہت ہائی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہمارے بات کی جائے تو یہ بلیڈ شوگر اور بلیڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتا ہے امیون سسٹم کو جنہاں بہت اچھا اور سٹرانگ کرتا ہے اگر آپ بی پی یا ہائی کلیسٹرول کے پیشنٹ ہیں تو آپ ڈیلی صبح دو جو کلاو ہوتے ہیں یا دو پیس ہوتے ہیں گارلک کے یہ آپ ڈیلی کھائیں انشاءاللہ آپ کو بہت بینیفیٹ ہوگا اسے پھر یہ باڈی کی اور لیور کی بہت اچھی ڈیٹوکسیفیکیشن کرتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے اندر ایکٹیو میڈیسنل کیمیکلز ہوتے ہیں اور وہ بہت اچھی فائٹ کرتے ہیں بہت سے ایسے کینسرز کو روکنے کے لیے جو بظاہر ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے اور ہمیں فیل بھی نہیں ہو رہے ہوتے لیکن اگر یہ لیسن جو ہے ریگولر ہماری ڈائیٹ کا حصہ ہے تو ہم اسے بہت سے بینیفیٹ لے سکتے ہیں اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ کون سے بڑے بڑے کنٹریز ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور لاسٹ تھری ایئرز میں ان کنٹریز کی جو گروت ہے یعنی جو ایکسپورٹ ہے اس میں کتنے پرسنٹ اضافہ ہوا ہے تو سب سے پہلے اگر میں دیکھوں تو چائنہ چھایا ہوا ہے گارلک ایکسپورٹ مارکیٹ میں گارلک ایکسپورٹ مارکیٹ میں چائنہ کا تقریباً سکسٹی فائی پرسنٹ شیئر ہے یہ بہت بڑا شیئر ہے ماشاءاللہ اس کی جو والیم میں دیکھا جائے تو تقریباً ٹو بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے اگر لاسٹ ایئر کو دیکھا جائے تو چائنہ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ پرسنٹ کم ہوئی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ اس کی تین سالوں کی گروت دیکھیں ملا کے تو چائنہ تقریباً فورٹی فور پرسنٹ انکریز کیا ویری گوڈ تو یہ بیسیکلی چائنہ جو بہت سیریس لے رہا ہے اپنی اگری کلچرل انڈسٹری کو اپنے فورمرز کو اور انہوں نے جو اپنی پر ایکڑ پیداوار ہے اس کو حیران کن حد تک بڑھایا ہے تھرو ہائیبریڈ سیڈ اور ادھر انوینشن اس کے بعد جناب ہم بات کرتے ہیں تو سپین ہے سپین کی جو ٹوٹل شیئر ہے ایکسپورٹ مارکیٹ میں وہ تقریباً ففٹین پرسنٹ ہے اور اس میں دیکھا جائے تو انکریز آیا ہے لاسٹ ایئر میں اور اگر لاسٹ 3 ایئرز کی بات کی جائے ملا کے دیکھا جائے تو لاسٹ 3 ایئرز میں سپین نے تقریباً 74% انکریز کیا ہے اپنے شیئر کو انٹرنیشنل لیول پہ یعنی 74% گروہ کیا ہے ایکسپورٹرز نے ایکسپورٹ زیادہ کی ہے تو یہ بہت اچھا ٹرینڈ ہے اسی طرح جناب ارجنٹائنا ہے ارجنٹائنا نے تقریباً 11% انکریز کیا لاسٹ 3 ایئرز میں پھر نیدر لائنڈز ہے نیدر لائنڈز نے تقریباً 42% انکریز کیا ہے بہت زبردست نیوز ہے یہ نیدر لائنڈز کے لیے پھر فرینس کو دیکھا جائے تو فرینس نے تقریباً 35% انکریز کیا ہے لاسٹ 3 ایئرز میں پھر اس کے بعد میں تو جناب یہ اسی طرح آپ اس چارٹ کو پاؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کنٹریز ہیں انہوں نے لاسٹ 3 ایئرز میں بہت اچھی گروہ کی ہے جہاں پہ آپ کو یہ نیگٹیو سائن نظر آ رہا ہے نیگٹیو سائن ریڈ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ ان کی لاسٹ یئر میں ایکسپورٹ کام ہوئی ہے جیسے کہ سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ کام ہوئی ہے وہ اجیپٹ کی کام ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا 50% ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لاسٹ 3 ایئرز کو ملا کے دیکھیں گے تو اجیپٹ کی جو ہے وہ تقریباً 66% انکریز بھی ہوئی ہے تو یہ بہت ایک پوزیٹیو سائن اپ فور اجیپشن گارلک ایکسپورٹرز ایک انیلیسز ہے جس میں آپ کو انسائیڈ انفرمیشن ملے گی انشاءاللہ اور آپ کی جو ڈسیجن میکنگ ہے فیصلہ سازی کرنی ہے جو آپ نے اس میں آپ کو بہت انشاءاللہ مدد ملے گی اور پھر جناب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایسے کون سے کنٹریز کیونکہ یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ گارلک کو فیوچر میں جا کے ایکسپورٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں پاکستان سے پاکستان کی جو بنیادی لوکل ضرورت ہے یہ پوری ہو جاتی ہے ٹاپ آف تا لیسٹ ہے وہ انڈونیشیا ہے جو اس کی امپورٹ کرتا ہے پھر ویت نام ہے پھر یونائٹڈ سٹیٹس ہے یہ ہم نے جو سکس بگیسٹ امپورٹر آف گارلک ہیں ان کی آپ سے بات کر رہے ہیں ادروائز یہ مارکٹ جو ہے تقریباً مور دن ففٹی کنٹریز جو انٹرنیشنل لیول پہ ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں اور آپ بہت اچھا کام انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے گارلک کو ایکسپورٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جو ایکسپورٹ آپ کرنا چاہتے ہیں کیا انٹرنیشنل لیول پہ اس ایکسپورٹ کی کاسٹ بیئر کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ڈیفرنٹ انیلیسز ہے اگر آپ ایکسپورٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ الیدہ سے ہم سے ایک پیڈ کنسلٹنسی لے سکتے ہیں اس میں ہم آپ کو انٹرنیشنل پرائیس انڈیکس اور انٹرنیشنل پرائیس اور کنزیومر انڈیکس کے ساتھ ساتھ پروفیٹی انیلیسز بھی کر کے دیں گے تو یہ جسٹ فور یور انفرمیشن if you want to start exploring future تو یہ آپ کے پوٹنشل کسٹومرز ہو سکتے ہیں تو جناب اس کے علاوہ برازیل ہے بلیشیا ہے اور جرمنی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو نارک جی ون گارلک کے بارے میں بہت سے سیکریٹس جو ہم نے انفولد کیے ہیں بہت مفید لگے ہوں گے اور اب آپ جو گارلک کی فارمنگ ٹریڈنگ یا اس کی ایکسپورٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے تو بہت بہتر فیصلہ سازی کر پائیں گے کوئی بھی اگر آپ ہم سے بسنس ریلیٹر کنسلٹینسی لینا چاہتے ہیں یا آپ اپنی ایکسپورٹ شروع کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی کمپنی بغیرہ ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں global growth gurus at yahoo.com پہ آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں اور دیئے گے واتس اپ نمبر پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو پلیز جانے سے پہلے global growth gurus کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا thank you ورمچ اللہ حافظ